آجرہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ میں نے آج ماپارہ کو زندہ دیکھا ہے تو آجرہ کی والدہ آجرہ سے کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو جس پر آجرہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ میری آنکھیں کبھی توکہ نہیں کھا سکتی وہ ماپارہ ہی تھی اگر رائت کی شادی وہاں ہو گئی تو ماپارہ کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ جائے گی جس پر عجرہ کی والدہ کہتی ہے بیٹا یہ حقیقت تم کب تک چھپاتی پھر ہوگی ایک نہ ایک دن ماپارہ کی حقیقت سب کے سامنے آئی جائے گی مجھے تو بہت در لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارا سارا کھیر الٹا ہی نہ ہو جائے اور اپنے بنائے گئے جال میں تم خود ہی نہ پھانس جاؤ بیٹا میں چاہتی ہوں تم خود ہی سویل کے کر والوں کو ساری حقیقت بتا دو کہ ماپارہ ابھی زندہ ہے جس پر عجرہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ میں کیسے خود ہی مشکلات کو دعوت دے سکتی ہوں دوسری طرف سویل بھی پرشان ہے کہ ایک طرف اس کا پائی ہے جسے وہ شادی سے منع نہیں کر سکتا اور دوسری طرف عجرہ ہے جس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دے گی اور میں گھر میں کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا آخر عجرہ کے دل میں اس وقت چل کیا رائے وہ کیوں رائے کو سارا سے شادی کرنے سے روکنا چاہتی ہے عجرہ ایسا تو کوئی کام کرتی نہیں ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو بس مجھے اس کے اس فائدے کا ہی پتہ لگانا ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ